بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین چہرے کی تو بہت باتیں ہو گئیں لیکن آج میں آپ کو جو ریمیڈی بتانے والی ہوں وہ پیروں اور ہاتھوں کے لیے اس طرح سے بہت فائدہ مند ہے کہ وہ آپ کے پیر اور ہاتھ بلکل صاف اور شفاف بنا دے گی مگر اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہے تو آئیے ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ون ٹیبل سپون کافی کافی انٹی ایجنگ ہوتی ہے اسکن کے لیے اس میں موجود وائٹیمن بی جو اسکن کینسر سے بچاتا ہے ریڈیوز کرتا ہے انفلمیشن اور ایکنی کو ٹریٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کافی اسکن کو سموتھ رکھتی ہے اور فریش بناتی ہے ون ٹیبل سپون اس میں شوگر ڈال دیں یعنی چینی چینی کا پورس کے لیے بہت ہی بہترین کردار ہے سکن کے پورس کے لیے اندھا سمجھے جاتی ہے موٹی چینی استعمال کرنی ہے اس سے آپ کے پورس اندر سے صاف ہو جائیں گے اس کے بعد ہاف ٹی سپون ہم لے لیں گے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا سکن کو نکھارتا ہے اور داکھ تھبے بھی دھور کر دیتا ہے بیکنگ سوڈا لیمو کے ساتھ مل کے سکن کو بوسٹ اپ بھی کرتا ہے اور آخر میں لاسٹ پٹ نوٹ لیسٹ لیمو میرے پاس آدھا لیمو ہے یہ میں ڈال دوں گی چونکہ یہ تھوڑا چھوٹا تھا اس لئے میں پورا لیمو استعمال کر لوں گی اگر آپ کے پاس بھی چھوٹا لیمو ہے تو وہ پورا استعمال کر لیں اور اس مکسچر میں ملا دیں اس طرح سے کچھ آپ نے دیکھا جھاگ بنے ہیں یہ جھاگ بنیں گے اور جھاگ بننے کے بعد جب یہ تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو آپ اس کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے اپلائے کرنا اس کا اپلائے کرنا جو ہے وہی اصل کام ہے اور یہ اپلائے کرنا ہے ابھی جو لیمو آپ نے اس میں ڈالا ہے وہ خالی ہو گیا ہوگا وہ چھلکہ آپ اس کے اندر ڈپ کریں گے یعنی یہ مکسچر اس چھلکے کے اندر ڈال کے آپ کو ہلکے ہاتھ سے ملنا ہے اپنے پیروں اور ہاتھوں کو اس طرح سے یہ لیمو ہے اور لیمو کو اس طرح ڈپ کر لیں ڈپ کرنے کے بعد اپنے پیروں اور ہاتھوں پر آہستہ آہستہ ہلکے ہاتھ سے رگڑنا ہے رگڑتے رہیں یہاں تک کہ پندرہ منٹ تک آپ کو رگڑنا ہوگا اس کے بعد آپ ٹیپ وارٹر سے دھولیں یہاں خیال رہے کہ کونیاں اور گھٹنے آپ کو اچھے طریقے سے ساف کرنے ہوں گے آپ کے پیر اور ہاتھ بلکل ساف سترے ہو جائیں گے اگر آپ اس کو ٹیلی بیسز پر یوز کریں گے بہت اچھی ریمیڈی ہے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کرئے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ